نمشکار گورکپور نیوز میں آپ سبی کا سواگت ہے دن بھر کی خبروں کے ساتھ میں ہوں فرید احمد گورکپور دلے میں ایک حیران کرنے والا معاملہ سامنے آیا ہے یہاں کھورا بار تھانا چھیت کے رامپور میں استید کمپوزٹ ودیالے پریسر میں کار سیکھ رہے پردھان لال بچن کی لاپروہی سے کئی بچے درگھٹنا کا شکار ہو گئے سبھی بچوں کو سی ایش سی کھورا بار ملے جائے گیا گھٹنا سے گاؤں میں افرا تفریح مجھ گئی بچوں کی حالت گمبیر دیکھتے ہوئے ڈاکٹر نے زیلا اسپطال ریفر کر دیا جہاں ان کا اپچار چل رہا ہے اس پی مانوش پارک بھی موقع پر پہنچے ایک لڑکی کی حالت گمبیر ہے پردھان اسکول میں شوچالے کی ٹنکی بنوا رہا تھا بریک کی جگہ ایکسیلیٹر دبانے سے حاصل ہوا ہے پولیس نے پردھان کو ہی راست میں لے لیا ہے اس سمندھ میں گھرکپور نیو سمادتہ سے بات کرتے ہوئے گھائل بچوں کے پریجن و ادھیا پک نے کہا بچے لوگ بولا تو ایجڈنٹ ہو گیا اسکول میں تو اسکول میں تو بولا بچے مانسی جاتے گھاؤ لگ گیا پھر ہم کام چھوڑ کے بھاکت پھر اسکول میں آئے پھر اسفل سے پوچھے پرسر کو لوگ گئے امرجنسی گھر پھر گئے بچے لوگ سچنا یہ ملی پردھان کے گھاڑی تھی اور اس میں چلا رہا تو جاتے تو رن تل لگ گیا بچے لوگ ڈیر بچے گھائی ہو گئے دیوال نہیں ہے اس میں ڈیوال نے روڈ دکھایا پھر پھل ہو گیا تھا اور دیر بچے گھائی کرتے اسکول کے آس پاس دیوال ہے کی نہیں ہے خالی ہے اس کو دیوال ہول نہیں ہے کسی طرح خالی فیلڈ میں چل خالی فیلڈ خالی فیلڈ میں بچے لوگ پڑھ رہتے دھوپ میں اس وقت وہ گاڑی لے کر آן بچے لوگ شڑھا دیں بلوروٹا اسکول میں بہاہ بہاہر پڑھ رہتے بچے لوگ دھوپ میں پہ اس پر لوگ پڑھا بہاہر کی وہ پتہ نہیں کیا کرنا ہے نہیں معلوم ہم لوگا پردھانو اسکول کے نام تو نہیں معلوم ہے سرکاریسکول ہے میرا نام محسوس ورثی ہم اسیسنٹ ٹیچر ہیں ہم ہم ہمیں درامپور آفک سامنے ہوئے بچوں کو دودھ پلائے جاتا ہے پدھان جی گاڑی سے دودھ لے کر آ رہے تھے بچوں سے جو ہے ڈھوپ میں باہر بیٹھتے پڑھے رہے تھے اور گاڑی بچوں کو پچڑ گئی ہے اکثر ہوئی گاڑی آتی ہے پردان جی کے اپنی پریویر گاڑی اکثر ہوئی آتی ہے یہ رامپور آٹھیک پردان ہے نام ملتا ہم نہیں جانتے کیا ہے ڈھوپ میں بچوں کو پچڑ گیا ہے ڈھوپ میں بچوں کو پچڑ گیا ہے ڈھوپ میں بچوں کو پردان جی چلا رہے تھے ہمارے گرام سبا میں ہاں ان لوگوں نے اپنے گاڑی کی سپیڈ کنٹرول ہی نہیں کرتے کی بچے ہیں کیا ہے پرساسر آج تو پرساسر کتراتا تیم لوگوں نے کیا جواب دیتے آج تو یہ کام جانتا ہے کہ بچے لوگ کترات دی گئے ہیں ڈھوپ میں بچے کو دیتے کیا نہیں دیتے کچھ نہیں دیکھتے ہم لوگ ڈھوپ میں بچے کا لیتے گاڑی چلا رہے تھے ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پتہاں جی گاڑی چلا رہے تھے پتہاں جی گاڑی چلا رہے تھے تو کیا چاہتے ہیں اب کیا چاہتے ہیں مالی بچے ہمارے اتنے سیریس ہیں ان کا دوائی علاج کے لیے انہیں وہی تو کریں گے بھارت نرواچن آیوک دوارہ لوگ سوا نرواچن چھت کے سہائک ریٹرننگ آفیسر کا پانچ دیوسی پر شچھڑکا این ایک سی بھون کے سواگار میشو بھارم ہوا اس دوران بھارت نرواچن آیوک دوارہ گورکپور، تیوریہ، کشی نگر، مہاراج گن بستی، سندکبی نگر، سدھات نگر، فروخ آباد، بلرام پور شرعہ وستی، گونڈا، امیٹکا نگر، آیو دھیا امیٹھی کے چالیس ریٹرننگ آفیسر کو لوگ سوا چناؤں سے سمبندت سبھی جانکاریاں دی گئیں جس میں عدیقاری کو بتایا گیا کہ لوگ سوا چناؤں کے سمیں کس پرتیاشی کو کیا کیا ساودھانیاں برتنی چاہیے اور چناؤں کے سمیں سوشل میڈیا پر کیا کیا پوسٹ کرنا ہے، کیا نہیں پوسٹ کرنا ہے اس کے علاوہ میڈیا میں کس طرح کا بیان دینا ہے یہ سبھی چیز ان کو بتائی گئی ہے جس سے کی شہر کا ماحول نہ بگڑنے پائے اس اوثر پر ایس ڈی ایم صدر کمار سورب صحیت آنے ادھکاری موجود رہے ہم لوگ پھر کس کو بھیجیں گے سی او آفیس میں ایک سوشل میڈیا کے نوڑل آفیسر ہوتے ہیں ہر ایک چیز کے لیے نوڑل آفیسر ہوتے ہیں اسی طریقے سے سوشل میڈیا کو بھی کور کرنے کے لیے وہاں ہمارے آئی پی آئی دی ہوتے ہیں تو ایلیکشن کے ٹائم پہ ہم لوگ ان کے آٹھ دس لوگوں کو بلا کر کے آفیس میں ڈیبیوٹ کر لیتے ہیں اور پریس نوٹ کے سمیں سے لے کے اور لاش دیٹ آف ایلیکشن تک بولو وہاں پہ رہتے ہیں ہم لوگ ایک پورا میڈیا سینٹر اسٹیبیش کرتے ہیں ڈیبیوٹ اور عیسائی چیزیں رہتے ہیں تو وہ لوگ مانی کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک نوڑل آفیسر ہوتا ہے سوشل میڈیا تھا ہم لوگ جب ریفر کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے تروری یہ پرسات کیا جا رہا ہے تو وہ اس کو جن سمرپر پارٹی کا گٹھن ہوا ہے جس کے سماندھ میں جن سمرپر پارٹی کے راشتری ادھیج ابھی شیخ چند نے پریسوارتہ کرتے ہوئے بتایا کہ اس پارٹی کا تین مکھ مانگوں کو لے کر گٹھن ہوا ہے جس میں ہماری مکھ مانگ ہے کہ اتر پردیش کے ہر دلے میں دس ہزار کیپیسٹی کا سامان گھر بنایا جائے جس میں ہمارے بڑے بزرگ اناد بچوں ایوام ہماری ودوہ بہنیں پورے سامان کے ساتھ رہ سکیں جس میں رہنا کھانا اور اور علاج کی پوری ویوستہ ہو اس کے علاوہ ہمارے یوہ بھائیوں کے لیے اتر پردیش کے ہر دلے میں پانچ ہزار کیپیسٹی کا نیشل کوچنگ سینٹر اپلپ کرائے جائے جہاں پر ہمارے میگھاوی بھائی آئی ایس پی سی ایس کے مصر میں لگائے تمام سرکاری پر اچھا کی تیاریہ نیشل کر سکیں جس سے ایک گریب ایوام مدھے ور کا بچہ بھی آئی ایس اور پی سی ایس بن سکے تتہ ہماری سب سے مہتپور مانگ کی پرانی پینشن کو بہال کیا جائے اس حوصر پر جن سمرپر پارٹی کے راشتری مہا سچو کرشکمار سنگھ انشو گپتہ ہرین سنگھ رنکو راجبھر لیلاوتی نشا سونو جائسوال شنکر پال سہیت آنے لوگ موجود رہے اس سمند میں گوراکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے جن سمرپر پارٹی کے راشتری ادھیج ابھی شیخ چند نے کہا بلکل لڑے گی ہم لوگ پورا کوشش کر رہے ہیں کہ اسیو لوگ سبھا پہ ہم لوگ چندہ لڑیں گے اور ابھی راشتری شکتی وہینی میں تقریبا دو لاکھ سدس سے بھی ہو گئے ہیں ہمارے اور ہم لوگ بوث لیبل کی کمیٹی اور جلاد دیچوں کی نیوکتی بہت جلد ہم لوگ کرنے والے ہیں جتنی بھی پارٹیاں بنی ہیں ان کا ادیش تو جنتہ کا ہیت تو نہیں ہے ان کا ادیش ایک ہی ہے کہ اوٹ کیسے ملے اور کس بندر کو پکڑ کے اوٹ لینا ہے صرف اس پہ فوکس ہے وہ بھن بھن جاتیوں کے لوگوں کو پکڑتی ہیں اور اپنے جاتیوں کا اوٹ کیسے مل جائے یہ راجنیت کرتی ہیں یہ جن سمرپن پارٹی میں جو تین مددے ہم لوگوں نے اٹھائے ہیں وہ تین جنتہ کے ہیت کے لیے ہیں جس میں ہمارا پہلا مددہ جو ہماری مانگ ہے کہ پورے اتر پردیش کے 75 جیلے میں بنے جس میں ہمارے بڑے بجرگ انات بچے ہماری بدوا بنے پورے سممان کے ساتھ رہ سکے جس میں رانہ کھانا اور علاج پوری طرح سے مفت ہو کیونکہ آج کا پریویس آدھون ہے اور اس پریویس میں جو رشتے ہیں وہ کمجور ہوتے جا رہے ہیں اس لیے جو اگر اور تیسرا جو ہم لوگ کا مدہ ہے OPS کا ہے جب ایک بیدھائی سال اپنا سرویس دے کے جنتہ کی سیوہ کر کے ایک بار بیدھائی بن کے جیون پریان تک پی سکتا ہے تو ساٹھ سال تک جو کرمچاری جنتہ کی اور سرکار کی سیوہ کر رہا ہے اس لیے جان نگر نگم کے دوارہ بیتیا ہاتھ چورہ پر ہوئے عوید عدی کرمت کے خلاف عبیان چلا کر خالی کروائے گیا جس کے سمند میں اپر نگر آیو نرنکار سنگ نے بتایا کہ مہانگر میں ایک سبتہ سے لگاتار عوید عدی کرمت کے خلاف عبیان چل رہا ہے جس میں نگر جا رہا ہے کہ دکانیں سڑک کے کنارے لگائی گئی ہیں جس سے یاد بادیت ہو رہا ہے اور جنتہ کو سمسیہ ہو رہی ہے سبھی دکانداروں سے نگر نگر نگم نے جروانہ وصولہ ہے اور ان دکانوں کو ہٹا کر انہوں نے کہا ہے کہ پہلے ایک دن کا عطی کرمت عبیان چلتا تھا اور لوگ دوسرے دن دکانیں لگا رکھتے تھے لیکن یہ عبیان لگاتار چل رہا ہے اس میں دوبارہ کوئی دکان کو نہیں رکھا جائے گا اس اثر پر سیو کوت والی جگت رام کن نوجیہ سہید پرور تندل کی ٹیم موجود رہی اس سمجھ میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے اپر نگر آیو نیرنکار سنگ نے کہا تمام ایسی دکان جو روڈ کنار لگائی گئی ہیں جن کا کوئی طریقے سے جسے ٹریفک کی پرور رہی جنت کو سمجھ آ رہی ہے ایسے سبھی دکانوں کو نگر نیرنک دورہ اس میں پینالٹی حصول کرنا اس کی سمانوں کو جب کرنا اور ڈنڈ دینا اس پرکار کی ہم ایسے لوگ اپنی دکانے رکھ دیتے تھے لیکن ہمارا اس یہ ابیان چل رہا ہے اس میں کسی پرکار کی اگر دوبارہ کسی ہمت نہیں ہوگی دکان ایک بار ہٹانے دوسری بار رکھے تو ہم بھاری سمان سلکھ ان سے اصول بھی کر رہے ہیں اور ان کے سمانوں کو جب کر رہے ہیں آج کا جو ابیان ہے یہ سردار بھگست چورائے سے ٹرانسپورٹ نگر کی طرف ہے ابھی ہمارا یہ ابیان شٹارٹ ہوا ہے جو بھی اس میں کروائیاں ہوں گی جو بھی سمان سلکھ اس میں ہم مصول کریں گے اس کی جنکاری آپ کو انتر راشتی دیویان جن سلکتی کرر نریشک امرکان سنگ نے بتایا کہ دیویان بچوں کے دوارہ اپنی کلا کی بہت اچھی پرستوطی کی گئی ہے جس میں ان کی پرتبہ سامنے آئی ہے اس کارکرم سے ان کی پرتبہ کو سامنے لائے جا رہا ہے جس میں بچے چترکلا بھاشڑ گیت نیبان لیکھن کی پرتیوگتہ میں بھاگ لیے ہیں اور بہت ہی اس ساہیت ہو کر اپنی پرتبہ کا پردرشن کر رہے ہیں انہوں نے بچوں کی گارجن سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ بچوں کو ایک اوسر ضرور پردان کریں جس سے کی پرتبہ سامنے نکل آسکے اس اوسر پر راج کی جبلی انٹر کالیج پزانچار سمر بہادور سنگ پزانچار کرنکمار اہیتو سہیت انیلوگ موجود رہے اس سمن میں گورکپون نیوز سے بات کرتے ہوئے زلا ویدیال نریش ڈاکٹر امر کان سنگ نے کہا آگے ہوتے ہیں اس لیے اس کو پروسائت کرنے کے لیے جو اس کار میں لگے ہوئے ہیں ان کو پروسائت کرنے کے بچوں کو سمجھ تاثر پردان کیا جائے تاکہ ان کی واسطیق جو پرتبہ ہے گورکپور مہانگر کے بھیڑ بھار والے پرمک چورہوں پر یاتیات ویوستہ کو سوچارو روپ سے چلانے کے لیے ایس پی ٹرائفک شام دیو بن نے نردیشت کر یاتیات ویوستہ کا جائزہ لیا اس دوران سبھی پرمک چورہوں پر سامان روپ سے واہن کا سن چالن ہوتا رہا اس اثر پر ایس پی ٹرائفک شام دیو بن نے چورہ پر لگے یاتیات پولیس کرمیوں کو یاتیات ویوستہ کو بہتر بنائے رکھنے کے لیے نردیشت کیا اس سمجھ میں گورکپور نیو سمادات سے بات کرتے ہوئے ایس پی ٹرائفک شام دیو بن نے کہا یاتیات ویوستہ کو اور بہتر بنانے کے لیے یاتیات پولیس دوارہ جلا پولیس دوارہ سینئر ادھکاریوں دوارہ لگتار برمڈ کیا جا رہا ہے اس کرم میں میرے دوارہ آج صبح سے گڑیش چورہ مہدے پور آج چوک ٹی پی نگار نو سڑ کالی مندر سارے چورہ ہوں پر بیبین سمیوں میں موجود رہا کر خود یاتیات بیوستہ کا جائجہ لیا گیا وہاں کی مانیٹرنگ کی گئی یاتیات کی استید کی گئی اور یاتیات کے شبن سنچالہ نیت کرمچاریوں کا آسکت نردیش گورکپور کے سائیبر سیل کو لے کر ایک جنوری سے تیس نومبر تک کیے گئے سراہنی کاریوں کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے ایس پی کرائیم اندو پربہ سنگھ نے بتایا کہ سائیبر کرائیم کے شکار ہونے سے بچاؤ کے لیے اسکول کالیج میں جا کر لگاتار جاگرکتا ابھیان چلایا جا رہا ہے لوگوں کو سائیبر اپراس سے بچنے کے طریقے بتایا جا رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ سائیبر فراڈ کا شکار ہوئے لوگوں کا ایک سال میں ایک سو چھے سائیبر فراڈ کے ماملوکہ نستار کرتے ہوئے پیتالیس لاکھ روپے لوٹ آئے گئے ہیں ساتھ ہی انہوں نے گورکپور جنپدواسیوں سے سوشل میڈیا کے استعمال میں سعودھان عبرت نے کی اپیل بھی کی ہے اس سامن میں گورکپور نیو سماد آتا سے بات کرتے ہوئے سپی کرائیم اندو پربھا سنگ نے کہا ساتھ ساتھ جو میری گاہیلے میں پراتھنا پتھ ہوتے ہیں جس میں جو جنتہ ہے ان کے ساتھ میں ساتھ کرائیم کا براغ ہوتا ہے ان پراتھ پتھ پہ بھی کعوائی کرتے ہیں اس کرم میں اس ورش 23 لیکھے اب تک قریب 806 پرکرہ میں اس ورش 23 لاکھ رہے جنتہ کو واپس کرائے اور اس پہ لگاتا کام چل رہا ہے اور لوگوں کی جو ایسے جو فورد ہوئے ہیں ان کو واپس جائیں کام چل رہا ہے اور کچھ اور بھی کیسیز جیسے AI کا استعمال گر جو لوگوں کی آپ اپتی جنب ویڈیو فوتوز وائل کیا رہے ہیں اس کے سمبند میں بھی لگاتا کبھائی کر کے لوگوں کو ٹریز کر کے جو اپرادی پہنچا جا رہا ہے اور ان کی سمسطہ کا سماتھ جائے جا رہا ہے آم جنبانس سے میں یہ کہنا چاہوں دی کی سائیبر فراد کے دو ہی کاروں ہوتے ہیں یا تو پھر آپ آویر نہیں ہیں یا پھر آپ کوئی سکیم آپ کوئی لالج دیتا ہے اور آپ سے فرز جاتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ جا رو کریئے اور کسی بھی لالج میں مت پسیئے کوئی بھی unknown link پر کھلک کریئے اپنے password OTP وغیر share مت کریئے اپنے CVV نمبر مت share کریں کسی unknown link پر کھلک مت کریں اور اگر کوئی service چاہیے آپ تو آپ اس office سمتار کر کے وہاں پھلیں کیونکہ آپ کسی customer care کے number سرچ کرتے ہیں اس میں کئی پار fake numbers ہوتے ہیں وہ for service کے number ہیں اس پر آپ پھر جہازے میں آگر پھر اپنے پیسے گاں بیٹھ جائیں تو اگر service دورکپور مہانگر کو جام سے نجات دلانے کے لیے شہر کے پر مک چوراہوں سہید میڈکل کالے چوراہ کانیر چھڑ کیا گیا اس دوران جام کی استثیتی اتپن ہونے والے کارانوں کے بارے میں جانکاری لی گئی ساتھی سمبندی بھاگ کے عدیقاری کو یاد یاد نریچھک عجید کمار پانڈے سہید آنے آدھکاری اور کرم چاری گڑ موجود رہے اس سمبند میں گورکپور نیو سمبھاداتا سے بات کرتے ہوئے سس پی ڈاکٹر گورو گروور نے کہا آج ایسا کی آپ اگرد ہیں کہ ویگرد کو اس دنوں سے جلا پرشاسن پولیس پرشاسن نگر 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 پی ویڈی ویڈی اور انہے ویڈی 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 نگر چیتر میں ٹرافک کو سچارو روپ سے چلانے کے لیے جو ہماری سڑک ہے اس کو اگر چیتر ہٹائی جا رہی ہے جو ارس نرمان عوید روپ سے کیے گئے ہیں ان کو ہٹایا جا رہا ہے پولیس کرمیوں کی ڈیوٹی نفتی بھی ادھیک سنکیہ میں لگائی گئی ہے جہا جہا کیسے سچارو کیسے لوگوں کو آواغ گمن میں اور سویدہ ہو سکے اس سب کا پیاس کیا جا رہا ہے اور آگے آنے والے دنوں میں بھی جاری دے گا آج میرے دوارہ شیٹی چھتر کے گنیش چراہا کالی مندر چراہا اسران اس کے بارد میڈیکل کالیج برمانستانوں شہر میں یاتایات ویوستہ کو سگم بنائے رکھنے کیلئے اس پی ٹرافک شام دو بن دو 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 پیہ اور چار پیہ واہن چالکوں کو ریٹ سنگل ہونے پر زبرہ کراسنگ پر روکنی کی نصیحت دی گئی اس اوصل پر یاتایات نریچک عجید کمار پانڈ سہیت آن یاتایات پولیس کار میں موجود رہے اس سمن میں گورکپور نیو سوا داتا سے بات کرتے ہوئے ایس پی ٹرافک شام دو بن نے کہا سنیشت بھی کر رہے ہیں اور یہ منیٹنگ بھی کر رہے کہ بیوستہ چل پا رہی ہے نہیں چل پا رہی ہے اور کہیں پر کوئی جان کی سمسکیہ نہیں آرہی ہے جو بھی آتا ہے وہاں چالک آتا ہے اپنیموں کا اُلنگن کر رہے ہیں ان کے بیروض جو ہے چالان اور جنمانی کی کاروائی بھی کی جا رہی ہے سارے PSI PIE یہ اس عبیان کو جو ہے پورا قرار رہے ہیں اس کی چیکنگ بھی کر رہے ہیں کہ کون لوگ یاد احتیاط نیموں کو اُلنگن کر رہے ہیں کاروائی